افغانستان پچاسی فیصد کے قریب ڈرگز افغانستان میں مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہیں جس میں سے پچاس پرسنٹ پاکستان کی طرح اور ترٹی فائف پرسنٹ سنٹرلیشیا کے طرح دنیا کے باقی ممالک میں پہنچتی ہے پاکستان کی ای این ایف لائن فورسنگ ایجنسی سیول آن فورسز تمام صوبوں کی پولیس ہماری میری ٹائم اور اس کے لئے کوس گارڈز کسٹمز جتنے بھی ادارے ہیں اور خاص کر ای این ایف ان کا رول بڑا اگزمپلری ہے فینسنگ سے بہت فائدہ ہو گئے انشاءاللہ اور ساتھی ساتھ ہمیں یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ پاکستان دوہزار ایک سے پوپی فری ہے پاکستان کی لا زوال قربانی ہیں اور یہی آج میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی قربانیوں کو اس طرح نہیں لیا گیا جس طرح لے رہا چاہیے تھا اور جس کی انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا اب جہاں تک بات ہے وفاقی تو ہم نے خاص کر زندگی ہے کرسٹل مات آئیز یہ سنتیٹک ڈرگز جو ہیں یہ ایک ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سنتیٹک ڈرگز ہوتے کیا ہیں شیشہ جو ہے وہ بہت سارے گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں دہاتوں میں استعمال کرتے ہیں تو شیشہ میں اگر ایک ماں باپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کرسٹل آئیز دیکھتی کیا ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا تو ہم نے زندگی اپ لانچ کی اور انڈروائیڈ کے ذریعے اور سمارٹ فونز کے ذریعے کہ اس میں وہ کون سے کس طرح یہ تمام منشیات مختلف قسم کی دیکھتی کیسی ہیں ایک بچے کے سمٹمز کیا ہیں وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں ان کے چہرے ان کے مختلف طور طریقوں سے اس میں اسادزہ اکرام اس میں سٹوڈنٹس چاہے وہ سکول کالیج یونیورسٹیز چاہے وہ مدرسے کے پھر علماء اکرام پھر ٹیچرز فیکلٹی میمبرز پھر ماں باپ سب کو آگاہی اور یہ پرائی منسٹر نے لانچ کیا اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم نے دنیا کا سب سے بڑے ڈیٹا میں سے ایک ڈیٹا بنایا کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص کہاں پہ ارسٹ ڈرگز کے لیے کیوں نہ ہو آل سارٹس آف کرائیمز یا منی لانڈرنگ کے لیے وہ بھی ہم نے اس کی اناؤگوریشن بھی پریزنٹ سے کرائی اس کی امان سٹیفیکشن ہم نے سپائی سے لے کر انسپیکٹر سے لے کر بگیڈے لیول کے رینگ تک امان کورس ون کرا دیا اب دنیا کو پاکستان بتا رہی ہے ابھی میں قطر گیا تھا ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ورلڈ کپ کے حوالے سے اور پھر یہ زندگی ہے باقی ممالک ہم سے مانگ رہے ہیں اسی طرح پی ایس ایل فائیو دیکھ لیں اس میں یہ کیمپین چل رہی ہے ہم ریچ آؤڈ کر رہے ہیں اور این ایف کا رول بڑا ایگزمپلری ہے این ایف کا رول ایگزمپلری اس لیے ہے کہ جتنی بھی ڈرگ سیز ہوتی ہیں خاص کر جتنی بھی منشیات جس قسم کی ہیں اس میں آپ کو دنیا ریوارڈ کر رہی ہے یہ انہیں ڈیسی کہہ رہی ہے کہ مختلف سالوں میں پاکستان نے ہائی استمبر آپسیزر کی ہیں اور یہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پاکستان کی پرسپشن بدل گئی ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے تمام کی سٹیک ہولڈرز پاکستان میں جمع ہوئے ہیں لوگ آنا شروع ہوئے ہیں پاکستان کا امیج دنیا میں بدل رہا ہے یہ وہی کامیابی ہیں اور پرائیم منسٹر کے جو ویجن ہے زیرو ٹالرنس کہ پرائیم منسٹر صاحب کا کہ ہم نے پورے پاکستان میں اس ناسور کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے وہ تمام تر چیزیں کرنی ہیں جس سے ہماری بچوں کو ہماری جوانوں کو بچایا جا سکے اور سنترٹک ڈرگز بدقسمتی سے ایک چھوٹے سے کچن کے اندر آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ بھی یہ مختلف فارمولیس کے تھوز جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس پہ بھی کریک ڈاؤن ہے تمام فیڈیڈنگ یونٹ کے ساتھ این ایف مل کر کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہر صوبے میں اور انشاءاللہ اس کے بڑے مصبت ریسلٹ آ رہے ہیں ہم بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور مین کام ہے ڈیمانڈ رکنا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر دیہاتوں میں شہروں میں آپ پلوں کے نیچے قبرستانوں میں آپ دیکھتے ہیں ماں کے لادلے میری اور آپ کے پاکستانی جوان بچے لور میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے بچے زندہ لاشوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو سینے سے کیسے لگانا ہے ان کو ریہاب سنٹرز ملے کے جانا ہے ان کو فیسلٹیز پروائیڈ کرنے ہیں تاکہ یہ معاشرے کے صحیح باعزت شہری بنیں پرائیمنیسے صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے کیونکہ منسٹری آف ناکوٹکس کنٹرول جب بھی کوئی انیشیٹیو لیتی ہے ایٹینٹ امینڈمنٹ کے بعد منسٹری آف ناکوٹکس کنٹرول کو یہ سوادید حاصل ہے کہ وہ جو بھی انیشیٹیو لے وہ تمام پاکستان کے لیے ہوگا ہم تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ مل کے ابھی ہم ریہاب سنٹرز کی ریگولیٹری باڈی بنا رہے ہیں ریگولیٹری یعنی ای 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 ایف کے پاس کراچی میں ایک سو پانچ بیٹ سکر میں ایک سو پانچ بیٹ اور اسلامباد میں چھتیس بیٹ پورے پاکستان کے لیے دو سو چھتیس بیٹ ہیں تو یہ باقی لوگ کے در جائیں گے وہ سکر سکر کے مر جاتے ہیں اسی طرح ریہاب کے علاوہ ڈراب میں ہم وہ تمام ڈرگز ان کا ڈال رہے ہیں لیجسلیشن کر رہے ہیں تمام صوبوں کے ہیلتھ منسٹریز اور فیڈل گیرمنٹ کی ہیلتھ منسٹریز میں جس طرح یومن آرگنز کارڈک ہے نیورو ایشو ہے مختلف جسم کے آرگنز کے حوالے یا برن سنٹر ہے اسی ہسپتالوں میں میں انڈیٹری ہوگا ایم سیز میں ڈسٹک ہیڈکورٹرز میں ہر ہسپتال میں گرمنٹ کے کہ وہاں پہ وہ میڈیسنز پروائیڈ کی جائیں جو پریسکرائب میڈیسنز ہیں اور اس سے ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کو عزت دی جائے اور معاشر کا باعثر شہری ان کو بنایا جائے